اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر العمر ومندل القطر رب السماء والارض والدنیا والعاق وارث العالمین وخیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اما بعد فقد قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَهُ فِي الْقُرَانِ الْمُبِينِ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِسْصَبْرُ سلوات پڑی محمد نجات اور صفینہ نجات کے زمن میں ہماری بفتگو چل رہی تھی اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد کہ حوالے سے ایک روایت نقل کی گئی تھی کہ اگر امام نہ ہوتے تو انسان توحید کو بھی نہیں سمجھ پاتا انکار کر دیتا توحید کا کتنے ایسے دہریے تھے زندیق تھے کہ جو انکار کیا کرتے تھے خدا کا بھی اور وہ انکار کیا کرتے تھے کہ ان کا بنانے والا کوئی نہیں یہ دنیا بیکار ہے بے فائدہ ہے اس میں جو کرنا ہے کر کے چلے جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور آپ سے بھی سوال یہی ہے کہ دیکھئے میں اللہ کو مانوں گا تو احکام پر عمل کروں گا میں کہوں گا کہ اللہ ہے تو کہوں گا کہ اللہ نے ہم پر کوئی ذمہ داری دی ہے اس پر عمل کرنا ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے ہمیں روضہ رکھنا ہے ہمیں دیگر عبادات کو انجام دینا ہے لیکن میں اگر اللہ کا انکار ہی کر دوں تو اب نہ نماز کی بات آئے گی نہ روضی کی بات آئے گی نہ کسی اور بات کی بات آئے گی تو سمجھ میں آیا کہ سب سے اہم چی کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا کہ افضل القلام لا الہ الا اللہ جب تک اللہ کو نہیں مانوں گا رسالت کو نہیں سمجھ سکتا جب تک رسالت کو صحیح سے نہیں سمجھوں گا امامت کو نہیں سمجھ سکتا تو یہ ایک سلسلہ ہے اقائد کا اور یہ سکھایا ہے اہلِ بیت نے تمہاری نجات کا راستہ بتا کر گئے ہیں اور تمہیں یہ بتایا ہے کہ کیسے تم نے اس دنیا میں زندگی گدارنی ہے اور ان کے دامن سے ہٹ کر اگر کسی سے لیا تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نہ اللہ کی توحید کو صحیح سے سمجھ سکو گے نہ ان کی صفات کو صحیح سے سمجھ سکو گے اور یہ سلسلہ رہا ابل ایوجہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی دی اصولِ کافی کی روایت ہے ابل ایوجہ انکار کرنے والوں میں سے ہے اور خود روایت میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے اگر یہ پیر مرد نہ ہوتا تو کوئی اور انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے اس لیے کہ وہ سب کی دلیلوں کو اٹھا کر پھیک دیتا ہے وہ ہر کسی کے سامنے اللہ کی انکار کو ثابت کر دیتا ہے لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایمان لانے والا ایمان لانے والے نہ لانے والے سے بہتر ہے اور اس کی جو واقعہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن اسی قسم کا سیمیلر واقعہ آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام زندگی آیا امام کے پاس آٹھویں امام کے پاس انکار کرنے والا تھا کہتا تھا کوئی نہیں ہے امام نے وہی استدلال پیش کیا جو چھڑے امام نے پیش کیا امام نے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے اگر تیری بات درست ہو جائے کہ کوئی نہیں ہے تو کیا ہم اور تم برابر نہ ہوگے کس ادبار کس ادبار سے برابر نہ ہوگے ہم جو عمال انجام دیتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم رضا رکھتے ہیں ہم اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اگر فرض کرو کہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا جیسا تُو کہتا ہے ویسی بات ہے تو میں اور تم برابر ہوگئے اس ادبار سے کہ نماز کیا ہمارا نماز پڑھنا ہمیں دنیا کے جانے کے بعد نقصان پہنچائے گا کیا ہمارا روضا رکھنا ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد اگر فرض کرو خدا نہیں ہے آپ نے نماز پڑھی آپ نے روضا رکھ لیا اب خدا تو نہیں ہے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا نماز پڑھنے کا جب شراب پینے کا نقصان نہیں پہنچے گا تو نماز پڑھنے کا نقصان نہیں پہنچے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تیری بات کو درست مان لیا جائے تو دونوں برابر اور اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں یہ جو روضہ رکھنے والے ہیں ان کی بات درست ہے کوئی خدا ہے تو یہ تو نقصان میں نہ رہیں گے تو نقصان میں رہے گا تو نقصان میں رہے گا اس کے کہ تونے تو کہا تا کہ نہیں ہے اب گھے تو تونے تو نماز نہیں پڑھی تونے تو روضے نہیں رکھے تونے تو گناہ کے کام انجام دیے تو نتیجہ یہ ہوا کہ حقیقت میں تو نقصان میں رہا اور نماز پڑھنے والے روضہ رکھنے والے ایمان لانے والے فائدے میں رہے تو سمجھ میں آیا کہ حقیقت میں وہی اقل مند ہے کہ جو یہ سمجھے اور جانے کہ کوئی ہے جس نے انسان کو بنایا ہے اب ابی لیواجہ واپس آ جائیں تاکہ میں نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا جو ابی لیواجہ کی اور امام کی بات ہوئی تھی اب ابی لیواجہ کہتا ہے کہ اگر میں مان لو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرا نقصان ہو جائے گا اگر میں نے نہیں مانا تو تو میرا سوال یہ ہے کہ امام ذرا آپ اتنا بتا دیجئے کہ اگر آپ صحیح کہتے ہیں تو کیوں خدا مخلوقات کے لیے ظاہر نہیں ہوتا دیکھیں یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے بچوں بچوں کے دلوں میں اس کے جوابات موجود ہونے چاہئے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ موجود ہے تو کیوں خدا مخلوقات کے لیے ظاہر نہیں ہوتا تاکہ اقتلاف ختم ہو جائے پھر دوسری بات یہ کہ کیوں نظروں سے غائب ہے کیوں نظروں سے غائب ہے کیوں رسول بھیجتا ہے خود اپنی طرف بلا لیتا خود اپنی طرف متوجہ کر لیتا خود اپنے دین کو ہمیں سکھا دیتا تو کیوں نظروں سے غائب رہ گیا کیوں ہمیں خود نہیں بتا دیا چھٹا امام کہتا ہے کہ اے آبے لیو جا تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ تیری نظروں سے غائب ہے تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ تیری نظروں سے غائب ہے جبکہ خود تیرے وجود کے اندر اس کی قدرت کی نشانیاں اور آثار موجود ہیں تیری خود وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کوئی ہے کیسے کیسے گواہی دے رہا ہے تو نہ توان تھا تجھے توانہ کر دیا تو بیمار تھا تندرست ہو گیا چھوٹا تھا بڑا ہو گیا تو نہیں تھا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو تیری تبدیلی ہے یہ تجھے بتا رہی ہے یہ بکار رہی ہے کہ کوئی ہے جو تجھ پر تصرف کر رہا ہے اپنے قدرت کے آثار دکھا رہا ہے یہ جواب کوئی اور نہیں دے سکتا ہے اسے سمجھایا کہ یہ جو تُو کہہ رہا ہے نا کہ نظروں سے غائب ہے ہر کوئی کہتا ہے خدا نظر کیوں نہیں آتا تو کیوں نظر نہیں آتا انسان کے خود کے آثار اسے بتا رہے ہیں کہ کوئی ہے اس لئے کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ کیسے آ رہی ہے بچہ تھا جوان ہو گیا جوان بڑا ہو گیا مریض ہو گیا انسان تندرست تھا مریض ہو گیا مریض تھا تندرست ہو گیا یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ کیا انسان کے اپنے اکتیار سے ہو رہی ہیں یہ کیا انسان اپنے اکتیار سے کر رہا ہے کہ دل چاہے تو چھوٹا رہے جب دل چاہے تو بڑا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور قدرت ہے جو اسے چھوٹے سے بڑا یہ آسان کرنے کے لئے تھوڑا سا واضح کرنے کے لئے آپ کے سامنے مثالیں دے رہا ہوں کہ انسان ہر وقت خوش رہے ناراحت کیوں ہو جاتا ہے ناراض کیوں ہو جاتا ہے اگر اس کے اختیار میں ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہر وقت خوش رکھیں لیکن نہیں انسان کے اندر یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ اسے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ تو کسی اور کی قدرت کا کرشمہ ہے اچھا اب اس نے جب یہ دیکھا کہ میرا تو استلال سارا باطل ہو گیا میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہوتا تو نظر آتا یہاں تو امام نے کہا کہ وہ ہے اب چلا گیا اٹھ کے اگلے دن پھر واپس آ گیا اب اگلے دن جب واپس آیا تو آ کر بیٹھ گیا امام نے کہا کہ کیوں خاموش ہے کچھ بولتا نہیں ہے کیوں آیا ہے کہا کہ میں اسی بات کے لئے آیا ہوں کہا کہ پھر بولتا کیوں نہیں ہے کہا فرزند رسول آج تک جن سے ملاقات کیے جن سے بحث کیے کبھی مجھ پر ایسی حیبت تاری نہیں ہوئی جیسے آپ کے بات کرتے ہوئے ایسی حیبت تاری نہیں ہوئی اچھا امام کہتے ہیں فرزند رسول بھی کہتا ہے اور اس رسول کا انکار بھی کرتا ہے جو تجھے خدا کی طرف بلاتا ہے کہنا لگا کہ نہیں میں ایسے ہی بول گیا تھا آپ کو سب فرزند رسول بلاتے ہیں تو میں نے بھی بلا لیا یعنی میں قبول نہیں کر رہا ہوں بی بی امام نے کہا کہ اچھا چل ایک بات بتا یہ بتا کہ تجھے کسی نے بنایا ہے یا کسی نے نہیں بنایا اچھا یہ بتا دے تجھے کسی نے بنایا ہے یا کسی نے نہیں بنایا اب سمجھدار ہے نا جانتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا کسی نے بنایا ہے تو امام کہیں گے کس نے بنایا ہے تو کہنے لگا کسی نے نہیں بنایا ہے کسی نے نہیں بنایا ہے اب ایسا سوال حجتِ خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا امام نے سوال کیا کیا آپ سنیے گا گوھر کریے گا سوال کے اوپر امام کہتے ہیں یہ بتا کہ اگر کسی نے بنایا ہوتا تو تُو کیسا ہوتا اگر کسی نے بنایا ہوتا تو کیسا ہوتا تُو کہہ رہا ہے کسی نے نہیں بنایا تو اگر کسی نے بنایا ہوتا تو کیسا ہوتا عبل ہی وجہ کے سامنے ایک لاتھی پڑی ہوئی تھی ایک ایسا پڑا ہوا تھا اس کو دیکھنے لگا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ چھوٹا بڑا چوڑا ٹھیک ہے ایک ایک کر کے اس نے صفت پڑھنا شروع کی حرکت کرتا ہے سکون میں آ جاتا ہے لمبائی ہے چوڑائی ہے گہرائی ہے یہ ساری تو وہ صفت ہے جو کسی کے بنانے سے بنتی ہے کوئی بنیوی چیز ہوگی تو وہ لمبی ہوگی چوڑی ہوگی اس کی کوئی جسمانیت ہوگی کوئی چیز ہوگی کوئی حیت ہوگی کوئی حرکت ہوگی کوئی تبدیلی ہوگی یہ ساری چیزیں کس کی علامت ہے بنیوی چیز کی علامت ہے تو سوچنے لگا کہ اگر کسی نے نہیں بنایا اگر کسی نے نہیں بنایا تو پھر اس کی صفات کیا ہوں گی اور ان صفات کو اپنے دل میں دھورانے لگا کہ میں بھی تو لمبا چوڑا میں بھی تو ایسا ہوں جیسے ایک بنیوی چیز کو ہونا چاہیے اب یہ ساری صفات کو سوچ رہا ہے اپنے دل کے اندر امام نے ایک مرتبہ پکار کر کہا کہ جن صفات کو تو سوچ رہا ہے کہ جو بنیوے ہونے کے ادبار سے ہوتی ہے تو وہ ساری صفات تو خود تیرے اندر ہے جو خدا ہے جو بنانے والا ہے اس میں یہ صفت تو نہیں ہوتی ہے یہ جو تو اپنے اندر صفت دیکھ رہا ہے یہ خود اس بات کی گوائی دے رہی ہے کہ کسی نے تجھے بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ خاموش ہو گیا اس کے ساتھ آئے وے دوسرے افراد نے اسلام قبول کیا اور یہ اقرار کر کے گئے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے یعنی ایسے افراد جو اس کے ساتھ تھے اور اس نے دیکھا تھا کہ کبھی لا جواب نہیں ہوا ہے تین دفعہ مسلسل امام کے پاس گیا تینوں دفعہ لا جواب ہوا انہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ خاموش رہا کیونکہ حد درم تھا اسلام قبول نہیں کیا بہرحال اب روایت میں ایک درود پڑھ دے محمد وعالمہ خاموش تو رہا اب امام نے ایک اور بات کہیں امام نے اس سے سوال کیا تیرے پاس درحم و دینار کی تھیلی ہو جواہر کی تھیلی درحم و دینار کی تھیلی مثلا آج کے دور میں اگر کوئی کہے سکھوں کی تھیلی سونے کی تھیلی اور تجھ سے کوئی سوال کرے کہ تیری تھیلی کے اندر درحم اور دینار ہیں یا نہیں اور تُو کہے کہ دینار نہیں ہیں اور تُو کیا کہے کہ دینار نہیں ہیں اور آنے والا سوال کرے کہ یہ تو بتا کہ دینار ہوتا کیسے ہے دینار کہتے کسے ہیں اور تُو کہے کہ مجھے کیا معلوم دینار کیسے کہتے ہیں تُو یہ کہے کہ مجھے کیا معلوم دینار کیسے کہتے ہیں تو آنے والا کہے گا نا کہ جب میں نے تُو سے سوال کیا تھا کہ دھیلی میں درحم و دینار ہیں تو تُو نے کہا تھا کہ درحم و دینار نہیں ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تُو جانتا تھا کہ درحم کیا ہے دینار کیا ہے تب ہی تو کہا کہ دھیلی میں درحم و دینار نہیں ہیں اب اس کے بعد جب سوال کیا کہ بتا دینار کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے تو تُو نے کہا مجھے نہیں معلوم دینار کیسے ہوتا ہے تو تجھے سمجھ میں آیا جب اتنی سی تھیلی کے اندر اگر تُو کسی چیز کو نہ جانتا ہو تو اس کا انکار نہیں کر سکتا تو پوری کائنات کے اندر خدا کے وجود کا انکار کیسے کر سکتا ہے جسے تُو جانتا ہی نہیں ہے جسے تُو جانتا ہی نہیں ہے اس کا انکار کرے گا کیسے پہلے جان پھر انکار کر کے یہ نہیں ہے تو تُو نے جانا ہی نہیں انکار کر دیا اسی لئے ہمارے استاد کہا کرتے تھے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ انسان اللہ کا انکار کر دے اس لئے کہ اگر جانے گا اللہ کون ہے تو انکار نہیں کر سکتا اور اگر نہیں جانے گا تو جانے بغیر کیسے انکار کر سکتا ہے اور دوسری بات اچھا اگر جان لیا پھر بھی انکار کر رہا ہے تو کیا تُو نے پوری کائنات کو دیکھ لیا بھئی انکار تو اس وقت کرے گا نا جب ایک تھیلی کا احاطہ اس کے اندر موجود ہے اس کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے اب آپ مجھے کہیے مثلا نسال کے طور پر اس پورے علاقے میں کوئی روٹی والا ہے یا نہیں میں کہوں نہیں ہے میں نے کہہ دیا نہیں ہے آپ نے کہا کہ کیسے کہہ دیا آپ کیا سارے علاقے کے ایک ایک گلی میں چکر لگا کے دیکھا ہے آپ نے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انکار کرنے والا ہوتا ہے تو وہ پورے علاقے کو دیکھتا ہے اس کے بعد انکار کرتا ہے تو ذرا اتنا تو بتا دے تُو نے پوری کائنات کا چکر لگایا ہے تو سمجھ میں آیا کہ تُو جو انکار کر رہا ہے وہ صرف ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہا ہے منہ حقیقت میں تُو انکار کرنے کے قابل نہیں ہے ایک درود پردے محمد و عالمان تو اگر ایمان لانا ہے تو ایمان کے لیے ہمیں خدا کا اقرار کرنا پڑے گا جب خدا کا اقرار کرے گا تو یہ اقرار ان ہستیوں کی رہنمائی میں کرے تاکہ صحیح جگہ پر انسان صحیح معنوں میں ایمان لا سکے روایت ہے بَيْنَ عَبُوْذَرْ قَائِدْ مَا جَمَعَ مِنْ اَصْحَابِ الرَّسُونَ صحابی اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان اصحاب کے درمیان جنابِ عبو ذر بھی موجود تھے راوی بیان کرتا ہے کہ ہم سارے بیٹھے تھے جنابِ عبو ذر بھی موجود تھے جملہ دیکھئے گا جیسے کوئی چاند کمر نکلتا ہے ویسے جملہ استعمال کیا کہ علی ابن عبی طالب ہمارے درمیان آئے جیسے چاند آیا کرتا ہے تو جیسے ہی امیر المومنین اس اصحاب کے مجمع کے قریب آئے وہاں پہنچے تو عبو ذر خڑے ہو گئے کہنے لگے من لکم برجل محبتہو تساکت زنوب ان محبی نجات چاہتے نا انسان نجات چاہتا ہے اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہتا ہے کہا کہ عبو ذر خڑے ہوئے اور کہنے لگے کون ہے ایسا کہ جو مجھے یہ بتائے کہ ایسا کون سا شخص ہے کہ جس کی محبت اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے اگر انسان اس شخص سے محبت کرے تو اس کے گناہ اس کی محبت کی وجہ سے ختم ہو جائے کرتے ہیں کیسے ختم ہوتے ہیں کما یسکت الریح العاصف من الورق ان الشجرم جب تیز آندھی جیسی ہوا چلتی ہے تو کیسے درک کے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں ویسے انسان کی اس شخصیت سے محبت انسان کے گناہوں کو گلائے کرتی ہیں سب نے کہا کہ من ہوا یا ابو ذر وہ کون ہیں کہا ہوا الرجل المقبل الیکم یہ وہ شخص ہے جو ابھی ابھی تمہارے درنیان آیا ہے ابن ام نبی وہ تمہارے نبی کا چچازاد ہے یحتاج اصحاب محمد علیہی ولا یحتاج علیہم اور عجیب بات یہ ہے کہ اصحاب محمد اس کے محتاج ہیں وہ اصحاب محمد کا محتاج نہیں ہیں سمعت رسول اللہ اور میں نے خود سنا ہے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ علی میرے علم کا باب ہے میرے علم کا دروازہ ہے وہ مبین لے امتی اور میری امت کو بیان کرنے والا ہے کس چیز کا بیان کرنے والا ہے میرے جانے کے بعد جو کچھ رسالت پر نادل ہوا ہے اس کو بیان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے علی ہے اب ایمان کب مکمل ہوگا کہا حبوہو ایمان وبغضوہو نفاق جو اس سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا وہ ایمان لے کر آئے گا وہ نجات کو حاصل کر لے گا اور جو اس سے بغض رکھے گا وہ نفاق میں چلا جائے گا وہ منافق ہو جائے گا وَنَّذَرُوا إِلَيْهِ بِرَعْفَتٍ اب ازر کہتے ہیں اور محبت سے علی کی جانب نظر کرنا عبادت ہے اور پھر فرمایا وَسَمِئْتُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ اور میں نے خود اللہ کے رسول سے سنا ہے مَسَلُوا اَحْلِ بَيْتِي فِي اُمَّتِي مَسَلُوا سَفِينَتِنُ خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے اہلِ بیت کی مثال سفینہِ نُوح نُوح کی کشتی کی طرح ہے مَنْ رَقِبَهَا نَجَا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا وَمَنْ رَقِبَا نَحَا حَلَقَ اور جس نے اس سے دوری اختیار کی وہ حلق ہو جائے گا اب آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول نے اہلِ بیت کو کس کے برابر قرار دیا سفینہِ نُوح کی کشتی کے برابر اور آپ جانتے ہیں کہ نُوح کی کشتی میں اگر نُوح کا بیٹا بھی سوار نہ ہوا تو نہ رشتہ داری کام آئے گی نہ انسان کا کوئی تعلق قائم آئے گا بس اگر سفینہِ نُوح میں انسان داخل ہو گیا تو کامیاب ہو جائے گا اور اگر سفینہِ نُوح سے باہر رہ گیا تو چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہوں چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ اہل نہیں کہلائے گا وہ خسارے میں رہ جائے گا تو فرمایا ابودر کہتے ہیں مَسَلُوْ اَحْلَبَيْتِ فِي اُمَّتِ مَسَلُوْ سَفِينَةِ نُوح مَنْ رَقِبَحَا نَجَاح دیکھو نجات چاہتے ہو اس سفینے میں داخل ہو جاؤ وَمَنْ رَقِبَانَحَا جو اس سفینے سے دور ہو گیا وہ ہلاق ہو گیا اور اس کے بعد فرمایا وَمَسَلُوْ بَابِ حِتَّةِ فِي بَنِی اسرائیل اور ان کی مثال بنی اسرائیل کے اس بابِ حِتَّةِ کی طرح ہیں کہ مَنْ دَقَلَهُ قَانَ آمِنَا مُؤْمِنًا جو اس باب میں جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا اور وہ مومن ہو گیا وَمَنْ تَرَقَهُ قَفَرَ اور جس نے اس کو ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا تو روایت میں واضح انداز میں میرا مولا یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی سفینے نوح میں داخل ہو رہا ہے تو کامیاب ہو رہا ہے اور پھر ادھر یاد رکھو یاد رکھو دیکھو ایک بات انسان کے ذہن میں رہے امامِ رضا علیہ الصلاة والسلام یہ اس لئے بیان کر رہا ہوں دیکھو بات ذہن میں رہے کہ جب انسان ان ہستیوں سے متصل رہے گا تو انہی کے ذریعے ہدایت کو طلب کرے گا اگر ان کے علاوہ کسی اور راستے سے ہدایت کو طلب کی تو انسان گھوم رہا ہو جائے گا اب آٹھویں امام یہ بیان کرتا ہے کہ اگر نبی بھی اپنی کسی عمل کو چاہتے تھے کہ وہ کامیابی سے مکمل ہو جائے تو کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آٹھویں امام اب آٹھویں امام وہ مامون الرشید کا زمانہ تھا مامون نے آٹھویں امام کا مناظرہ کروایا تھا مختلف مذاہب والوں سے ان میں یہود اور نصارہ بھی تھے جاشلیک جو ان کا بہت مشہور عالم تھا وہ بھی موجود تھا اور امام کا اس سے بھی مناظرہ ہوا تھا اس کے سامنے بھی امام نے اہلِ بیعت کے مذہب کے حوالے سے وضاحت کی تھی کہ دیکھو یہ جو اہلِ بیعت ہیں یہ اس زمانے میں بھی متعارف تھے انہی کے ذریعے ہدایت کو طلب کیا جاتا تھا انہی کے ذریعے مسائل کو حل کیا جاتا تھا ایک مرتبہ امام کہتے ہیں یا جاسلیک اے جاسلیک یہ بتا حلتو عرف لعیسیٰ صحیفہ کیا تو جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک صحیفہ تھا فیہا خم ستو اسمائن اس میں پانچ نام تھے یعن لکوہا علا انہوں کی ہی وہ اپنے اس صحیفے کو بان کر رکھا کرتے تھے اپنی گردن میں اور اس میں پانچ نام تھے وہ کہتا ہے اِذَا قَانَ بِالْمَغْرِبِ امام فرماتے ہیں اِذَا قَانَ بِالْمَغْرِبِ اگر حضرت عیسیٰ مغرب میں ہوا کرتے تھے وَعَرَادَ الْمَشْرِقِ اور وہ چاہتے تھے کہ میں مشرق میں پہنچ جاؤں فَتْوْحَمْ مِلُوْهَا تو وہ اس کتاب کو تھاما کرتے تھے فَاُقْسِمُوا عَلَلَّهِ اور قسم دیا کرتے تھے اللہ کو بِعِسْمِ مُوَاحِدِمْ مِنَ الْخَمْسَا ان پانچ میں سے ایک نام کی بس جیسے ہی یہ کہا کرتے تھے یہ جیسے ہی کہا کرتے تھے وہ اپنی جگہ سے مشرق سے مغرب کی طرف چلے جاتے تھے فَيُسِيرُ مِنَ الْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ وَمِنَ الْمَشْرِقِ الْمَغْرِبِ فِي لَحْزَتِن ایک لحظہ نہیں گزرتا تھا مشرق سے مغرب پہنچ جاتے تھے مغرب سے مشرق پہنچ جاتے تھے تو کہنے لگا جاسلی وَأَمَّ الْأَسْمَاءُ الْخَمْسَا فَقَدْ قَانَتْ مَا ہوں اس صحیفے کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ ہاں جنابِ عیسیٰ کے پاس وہ پانچ نام تھے جن کے ذریعے وہ ہر چیز کو طلب کیا کرتے تھے يُعْتِهِ اللَّهُ قُلَّ مَا يَسْعَلُهُ جب وہ اس ناموں کے ذریعے سے طلب کیا کرتے تھے تو جیسے ہی وہ جو بھی چیز طلب کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں عطا کیا کرتا تو اب سمجھ میں آیا کہ دیکھو اگر تم نجات چاہتے ہو تو ان مانچ کے دامن کو تھام کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے نجات دے دے اگر تم نے ان کے دامن کو تھام کر نجات کی دعا کی تو یقینی طور پر تمہارے لئے ہدایت کے دروازے کھلیں گے ایک دروت پڑھ دیجئے محمد و عالمان تو اگر انسان نجات کو چاہتا ہے ایمان کو چاہتا ہے دیکھئے میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے لیکن ایک روایت بس انشاءاللہ آپ کی زہمتوں کو تمام کروں گا یہودیوں میں سے ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل تھے آپ افضل تھے آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل تھے اس لیے کیونکہ جو ہمارا نبی موسیٰ تھا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اس نبی سے قلام کیا تھا وَعَنْضَلَ عَلَيْهِ تَوْرَات اور اللہ تعالی نے ان پر تورات نازل کی تھی وَفَلَقَ الْبَاحَرَ اور ان کے لیے سمندر کو کھول دیا تھا وَعَذَلَّهُ بِالْغَمَامُ اور ان پر بادل کے ذریعے سایہ کیا تھا تو ہمارے موسیٰ نبی تو وہ تھے اور آپ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا ہمارا وہ موسیٰ نبی افضل ہے جس کے بارے میں یہ ملتا ہے اب جواب سنیں گے اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اے پوچھنے والے کوئی اپنی تعریف خود اپنے مو سے کیا بیان کریں لیکن اب کیونکہ تُو نے سوال کیا ہے تو اب سن اس لیے کہ تُو نے سوال کیا ہے اس لیے میں بتاتا ہوں اب جان کہ اِنَّا آدم تُو موسیٰ کی بات کرتا ہے میں آدم کی سے بات چرو کرتا ہوں اللہ کا رسول کہتا ہے جو آدم تھے جب ان سے خطا ہو گئی تو اپنی خطا کو ماف کرنے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا یا اللہم انی اسعلکا بحق محمد و آل محمد لما غفرت لی یعنی جب آدم سے خطا ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کر گئے کہ اے پروردگار میں تجھے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تُو میرے گناہ کو میری خطا کو ماف کر دے جو ترکی اولا تھی تو آدم محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں نو جب کشتی میں سوار تھے اور ایک مرتبہ در محسوس ہوا خائف آئیں یترقب صورتحال یہ ہوئی کہ خوف کے آرم میں تھے وخاف الغرق اور انہیں در یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توفان کی تیزی کی وجہ سے یہ میری کشتی گرق ہو جائے ایک مرتبہ کہنے لگے اللہمہ بحق محمد و آل محمد اے پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے نجات دے اس مشکل سے جیسے ہی یہ کہا اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی پھر کہا کہ ابراہیم جب آنگ میں پھیکے جا رہے تھے جب آنگ میں پھیکے جا رہے تھے اس گرمی کی شدت کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک مرتبہ پروردگار سے کہا اللہمہ بحق محمد و آل محمد لما انجا تنیمی کہ اے پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تو مجھے نجات دے اس مشکل سے تو ابراہیم ابراہیم نے اس طریقے سے کیا موسیٰ لما اقبض اب تو موسیٰ کے بارے میں سوال کر رہا ہے نا جب انہوں نے اسا کو تھاما تو جیسے ہی اسا کو تھاما اسا کو چھوڑا در گئے اس لیے کہ جب اسا کو چھوڑا تھا تو کیا ہوا تھا وہ ازدہا بن گیا بس ازدہا کا بننا تھا ایک مرتبہ موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا جیسے ہی خوف پیدا ہوا تو ایک مرتبہ پکار کر کہا اللہم بحق محمد و آل محمد اے میرے پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ میری اس مشکل کو آسان کر دے اس خوف کو دور کر دے تو تو موسیٰ کی بات کرتا ہے آدم سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ تک سب نے اگر اپنی مشکل اور پریشانی میں نجات چاہی ہے تو اہلِ بیت کے دامن کو تھاما ہے لیکن اللہ کے رسول نے جواب مکمل نہیں کیا جواب مکمل نہیں کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ اب موسیٰ کے بارے میں یہ تو سن لیا کہ وہ خوف کیسے دور ہوا تھا اب اس کے بعد جملہ سنیے گا دیکھیں یہ بہت اہم ہے یہاں اس منزل کے لئے آپ کے سامنے یہ پوری روایت پڑھئی ہے اے یہودی اِنَّا مُوسَى لَوْ اَدْرَقْنِ اگر موسیٰ میرے زمانے میں ہوتے اور مجھے درک کرتے مجھے درک کرتے اور لَمْ يُعْمَنْ بِي وَبِنَبُوَتِي وہ مجھ پر اور میری نبوت پر ایمان نہ لاتے کون؟ موسیٰ اللہ کا رسول فرماتا ہے مَا نَفَأَهُ ایمَانَهُ شَيْعًا ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا نَفَأَتْهُ النَّبُوَةِ نہ جناب موسیٰ کو ان کی نبوت فائدہ پہنچاتی اگر اللہ کے رسول پر ایمان نہ لاتے اور پھر اس کے بعد فرمایا اے يہودی وَمِنْ ذُرِّيَتِي الْمَهْدِي خالی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں دیکھئے یہ جو روایت ہے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی ذریت تمام انبیاء سے افضل ہے تمام انبیاء سے افضل ہے اللہ کے رسول نے صرف اپنی بات نہیں کی ایک مرتبہ کہنے لگے کہ وَمِنْ ذُرِّيَتِي مَهْدِي میری ذُرِّيَت میں سے مہدی ہوں گے اور پھر اس کے بعد فرمایا اِدَا خَرَجَا جب وہ خروج کریں گے جب وہ ظہور کریں گے نَزَلَا اِسَبْنَا مَرْيَم اِسَبْنَا مَرْيَمْ نازل ہوں گے لِنُسْرَتِهِ ان کی نُسْرَت کرنے کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے تو امام وہ ہوتا ہے جس کی نُسْرَت کے لیے نبی بھی بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر فرمایا فَقَدَّمَهُ وَثَلَّ خَلْفَهُ اور نہ صرف یہ کہ وہ مدد کرنے کے لیے بھیجے جائیں گے بلکہ وہ امام کو آگے کریں گے اور خود امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو سمجھ میں آیا کہ نہ صرف یہ کہ خود اللہ کا رسول افضل ہے بلکہ اللہ کے رسول کے اہلِ بیت وہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں اور یہ دلیل بیانگی کہ جب آخری امام آئے گا تو صورتحال یہ ہوگی امام آگے ہوگا عیسیٰ نبی پیچھے ہوں گے یہ دلیل ہے اور اس کو قبول کرتے ہیں اسے وہ مانتے ہیں کہ ہاں جب وہ موقع آئے گا کہ جب مہدی آئیں گے تو عیسیٰ جو ہوں گے جناب عیسیٰ وہ پیچھے نماز پڑھیں گے اور امام کی اقتدام نماز پڑھیں گے تو جو امام ہوا کرتا ہے وہ افضل ہوا کرتا ہے یا معموم افضل ہوا کرتا ہے تو سمجھ میں آیا کہ اہلِ بیت سے اپنے تعلق کو جھوڑو گے ایمان کو طلب کروگے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا اور یقین جانئے اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں بہت واضح پیغامات دیئے کل میں آپ کے سامنے ایک فضائل پڑھ رہا تھا بس وقت تمام ہوا ایک جملہ فضائل کا سنتے چلیں جب موبائلہ کے لئے نکلے ایک ٹوہ نکتہ رہ گیا جس کا میں نے اظہار بھی کر دیا تھا جنابِ ابراہیم کے حوالے سے بیٹوں میں ابراہیم موجود ہیں بیٹوں میں ابراہیم موجود ہیں اللہ کے رسول کے کتنے بیٹے تھے سب سے پہلے بیٹے کا نام ہے قاسم کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی کنیت پڑھی ابوالقاسم وہ کہاں نا اللہ کے رسول نے فرمائے بھی تھا کہ جو آخری آنے والا ہوگا اس کا نام میرے نام پر ہوگا اس کی کنیت میری کنیت ہوگی اس کے علاوہ کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنا نام اور کنیت اس طریقے سے رکھے سوائے زمانے کے امام کے یہ مخصوص کیا ہے زمانے کے امام سے تو اللہ کے رسول کے بیٹے تھے قاسم بھی تھے تاہر بھی تھے ان سب کا انتقال ہو گیا تھا ساتھویں ہجری میں اللہ کے رسول کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام تھا ابراہیم اور وہ جنابِ ابراہیم جنابِ ماریہِ کپیہ کی اولاد میں سے تھے یعنی اللہ کے رسول کی ایک زوجہ تھی جن کا نام تھا جنابِ ماریہِ کپیہ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول اپنی اس زوجہ کے پاس جایا کرتا تھا تو کچھ زوجہیں ایسی تھی جو ناراض ہوا کرتی نہیں ناراض ہوا کرتی نہیں اور جب اللہ کے رسول آیا کرتے تھے تو ان سے بہانے بہانے سے انہیں کہا کرتی تھی کہ آپ وہاں آ جایا کریں اور ان کے لئے ایک بہانہ انہوں نے یہ تلاش کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ جب بھی وہاں جاتے ہیں تو آپ کے موں سے نعوذ باللہ بو آتی ہے آپ کو وہ شہد کھلاتی ہیں اصل کھلاتی ہیں شہد کھلاتی ہیں اس شہد کی وجہ سے آپ کے موں سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ بو آتی ہے تو آپ وہاں آ جایا کریں اللہ کے رسول نے بعض روایت کے مطابق وہاں جہانت چھوڑ دیا تھا ان کی وجہ سے اور بعض روایت میں لکھائے کے نہیں وہ اصل خانہ شہد خانہ چھوڑ دیا تھا جا کر دیکھئے سورہ تحریم کی پہلی آیت سورہ تحریم کی پہلی آیت جا کر دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال قرار دیا تم اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو تو یہ جن زوجہ کے پاس جایا کرتے تھے ان زوجہ کا نام تھا ماریا ان کی اولاد تھی ان سے اللہ کے رسول کے بیٹے تھے جن کا نام تھا ابراہیم اور ابراہیم وہ ہیں جو فدیہ حسین ہیں روایت میں موجود ہے اللہ کے رسول کی ایک گود میں ابراہیم بیٹھے تھے ایک گود میں حسین بیٹھے تھے اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس پیغام لے کر اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل آئے اللہ کا پیغام لے کر اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں سے دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ آپ سے واپس لے لے یا ابراہیم کو لے لے یا حسین کو لے لے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو میں نے سوچا روایت کے جملے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں نے سوچا کہ اگر ابراہیم اس دنیا سے چلے گئے تو میں گمزدہ ہوں گا ماریاں کپتیاں گمزدہ ہوں گی لیکن اگر حسین اس دنیا سے چلے گئے تو فاطمہ بھی گمزدہ ہوگی علی بھی گمزدہ ہوں گے حسن بھی گمزدہ ہوں گے اور میں بھی گمزدہ ہوں گا کہا کہ مجھے ابراہیم قربان کرنے ہیں حسین پر یہ ابراہیم فدیہ ہیں حسین کا تو جنب ابراہیم اس زمانے میں موجود تھے اب جب نکلے مباحلہ کے لیے تو حسنو حسین کو تو لیا ابراہیم کو نہیں لیا گویا اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا ہو میرے اہل میں سے ہو لیکن رسالت کے اہلِ بیت کچھ اور ہیں اور دوسرے الفاظ میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو گویا اللہ کا رسول یہ اعلان کر رہا ہے کہ جان لو کہ علی کے جو بیٹے ہیں علی زادے ہیں نبی زادہ بھی علی زادے کے مقابلے میں نہیں آسکتا جو علی زادے ہیں ان کے مقابلے میں نبی زادہ بھی نہیں آسکتا جو حسنو حسین کا مقام ہے اور پھر میں اللہ کے رسول سے سوال کروں گا کہ اے اللہ کے رسول اگر مباحلہ کے لیے نکلے ہی تھے تو اکیلے چلے جاتے ہیں آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے آپ اشارہ کرتے ہیں چان کو تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے درگ کو اشارہ کرتے ہیں تو درگ سامنے آ جاتا ہے اگر پتھنوں کی طرف اشارہ کر دیں تو آپ کی رسالت کی گوائی دینے لگتے ہیں تو اے اللہ کے رسول اگر مباحلہ کے لیے جانا ہی تھا تو آپ اکیلے چلے جاتے کیا ضرورت تھی کہ اپنے ساتھ اہلِ بیت کو لے کر جاتے تو اللہ کا رسول کہے گا کہ ہاں یہ ضرور ممکن تھا کہ میں مباحلہ کے لیے اکیلے چلے جاتا اور اللہ تعالی جو میرے مقابلے پر آتا اس پر اللہ تعالی اپنی لانت بھی کرتا اور اسے جھوٹا بھی کہتا لیکن میں کیا کروں کہ اگر میں جاتا تو لوگ صرف یہ کہتے کہ جو نبی کے مقابلے میں آتا ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے لانت اس کے اوپر ہوتی ہے لیکن اب اہلِ بیت کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں بتانے کا مقصد یہ ہے جو فاطمہ کے سامنے آئے گا وہ بھی جھوٹا ہے جو حسن کے سامنے آئے گا وہ بھی جھوٹا ہے جو حلی کے سامنے آئے گا وہ بھی جھوٹا ہے جو حسین کے سامنے آئے گا تو اللہ کا رسول اکیلے جا سکتا تھا لیکن اللہ کا رسول بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جیسے میرے مقابلے پر آنے والے پر اللہ کی لانت ہوتی ہے جیسے میرے مقابلے پر آنے والا جھوٹا ہوا کرتا ہے ویسے اگر کوئی علی کے سامنے آ جائے تو سمجھ لینا اس پر بھی اللہ کی لانت ہے اگر کوئی فاطمہ کے سامنے آ جائے تو سمجھ لینا اس پر بھی لانت ہے کوئی حسن کے سامنے آ جائے تو سمجھ لینا اس پر بھی لانت ہے کوئی حسین کے سامنے آ جائے تو سمجھ لینا اسے بھی لانت ہے کسی نے آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے اگر یہ مباہلہ ہو جاتا تو کیا ہوتا اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اگر یہ مباہلہ ہو جاتا تو یہ سارے ہلاک ہو جاتے یہ سارے بندر اور خنزیر میں تبدیل ہو جاتے تو سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئے اور ہت درم ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک بندر اور خنزیر میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے تو سمجھ میں آیا کہ جو اہلِ بیعت کے سامنے آیا تھا وہ بھی ان کا مقام بھی یہی ہے تو سمجھ میں آیا کہ ان کا مقام بھی یہی ہے تو اب اگر اہلِ بیت کے دامن کو چھوڑ کر باقی جگہ چلے جاؤ گے تو نقصان میں رہو گے اسی لئے میں نے آپ سے بیان کیا کہ چادر کے اندر ہے کل جنت اہلِ بیت کے دامن سے متصل ہو جاؤ گے تو ان کے صدقے میں جنت کو پالو گے اور اگر ان کے دامن سے دور ہو گئے تو جاؤ جس کا دامن بھی تھام لو اس لئے کہ تم چادر سے باہر ہو تو رہو گے جہنم میں ہی اور یہی معاملہ تھا آج میں نے آپ کے سامنے جنابِ حبیب ابن مظاہر کے ہی مسائب پڑھنے تھے کہ دامن کو تھام کے رکھا تھا دور تھا تو بھی حسین نے بلایا دور تھا لیکن حسین نے خط لکھ کر بلایا اور سنیں کہ کب بلایا میں آپ کے سامنے جنابِ حبیب ابن مظاہر کا مقتصر سا تذکرہ کروں گا اور کچھ مسائب جنابِ مسلم ابن عقیل کے حوالے سے پڑھوں گا تاکہ تھوڑا سا مسائب کا حق ادا ہو جائے کب بلایا تھا حبیب ابن مظاہر کو اس وقت بلایا تھا کہ جب زینب کے کانوں میں باجے اور شادیانے کی آوازیں آتی تھیں ایک مرتبہ زینب نے پکار کر کہا اے فضا درہ جا کر معلوم تو کر یہ کیا وجہ ہے یہ باجے اور شادیانوں کی آوازیں کیوں آتی ہیں فضا گئی اور آ کر کہنے لگی اے آقا زادی معاملہ یہ ہے کہ جب بھی یزیدی فوج کے لشکر آتے ہیں تو وہ لشکر والے خوشی میں اپنے اضافے کے طور پر شادیانے اور باجے بجاتے ہیں کہا کہ کوئی حسین کا ساتھ دینے والا نہیں آتا ایک مرتبہ حسین کو بلایا ہے حسین یہ بار بار باجے اور شادیانوں کی آوازیں آتی ہیں یہ سارے تیری دشمنی میں جمع ہو رہے ہیں یہ سب تیری دشمنی کے لیے آ رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو تیرا ساتھ دینے والا ہو حسین جواب دے تو کیا دے ایک مرتبہ یاد آیا اپنا وہ حبیب اپنا وہ دوست ایک مرتبہ خط لکھا بس آپ نے واقعہ سن لیا شہدت کوفہ کا عالم کیا ہے تاریخ نے لکھا کہ یہی کوفے والے تھے جو آج حسین کے خلاف جمع ہو رہے ہیں کل انہوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کی تھی اور میں جناب مسلم ابن عقیل کا تذکرہ کیوں نہ کروں اس لیے کہ کربلا کے پہلے شہید حقیقت میں مسلم ابن عقیل ہیں کیسے اس کافلے سے امام کے کہنے پر سفیر بن کر جدا ہوئے جب کوفہ پہنچے چالیس ہزار افراد نے مسلم کے ہاتھوں میں بیعت لیں بیعت کی لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ کیسا غریب مسافر تھا کیسا غریب مسافر تھا کہ چالیس ہزار افراد نے بیعت کی اور ایک وقت وہ آ گیا کہ جب مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا دس ہزار افراد پیچھے نماز پڑھنے والے تھے جب نماز مکمل کی تو پیچھے دس افراد بھی نہیں تھے ذرا سوچئے کہ جس کے حامی اور ناصر اتنے سارے ہوں اور ایک وقت ایسا آئے کہ کوئی ناصر باقی نہ رہے اس کا کیا علم ہوگا کوفے کی گلیوں میں مسلم مارے مارے پھر رہے ہیں کوئی نہیں ہے جو مسلم کو راستہ بتا دے کوئی نہیں ہے جو مسلم کو پناہ دے دے بس تاریخ میں لکھا کہ صورتحال یہ ہوئی کہ مسلم گلیوں میں پھرتے پھرتے ایک مرتبہ رات کی تاریخ ہی ہونے لگی ایک گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئے بس اس گھر کے باہر بیٹھے ایک مومنہ اس گھر میں رہتی تھی باہر نکل کر دیکھا کوئی مسافر ہے کوئی شخص ہے باہر بیٹھا ہوا ہے ایک مرتبہ باہر نکل کر کہا کہ اے شخص یہاں کیوں بیٹھا ہے کیا تیری کوئی حاجت ہے کہا کہ میں بہت پیاسا ہوں اگر ہو سکے تو پانی پلا دینا وہ مومنہ توہا اپنے گھر میں گئی پانی کا گلاس لے کر آئی پانی پلایا تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ وہ شخص ابھی بھی گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے ایک مرتبہ باہر نکل کر کہنے لگی اے اجنبی شخص کیا تجھے نہیں معلوم کسی کے گھر کے باہر اس طرح سے نہیں بیٹھا کرتے جا اپنی منزل کی طرف جا جا اپنے گھر کی طرف جا مسلم جواب دے تو کیا دے ایک مرتبہ پکار کر کہا ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو کہا جائے بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ توہاں نے پوچھ سوال کیا اے شخص تو کون ہے تو کیا ہے ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ کہا انا مسلم ابن عقیل سفیر الحسین بس مومنہ تھی نا ایک مرتبہ جیسے ہی حسین کا نام سنا جیسے ہی یہ سنا ارے یہ تو آقا ہے یہ تو مسلم ابن عقیل ہیں یہ تو سفیر حسین ہیں ایک مرتبہ اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا اے آقا مجھ سے مستاقی ہو گئی یہ گھر آپ کا ہے یہ گھر آپ کے لئے حاضر ہے مسلم مسلم کہتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں رات یہاں گزار لیتا ہوں بس گھر میں داخل ہوئے عبادتوں میں وقت گزرا اور جیسے ہی صبح کا وقت ہوا ایک مرتبہ فوجوں کے آنے کے آواز کو سنا بس فوجوں کے آنے کے آواز کو سنا سمجھ گئے وہ لمحہ آ گیا ہے گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں جیسے ہی گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ مومنہ آواز دے کر کہتی ہے اے آقا گھر میں رہ کر جنگ لڑیے اس لیے کہ گھر میں رہ کر جنگ لڑنا آسان ہے باہر نکل کر جنگ کرنا مشکل ہے کیا جواب دیا کہا اے مومنہ ارے مسلم کی غیرت غوارہ نہیں کرتی کہ کوئی نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو جائے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے مسلم ایک مومنہ کی ہے حوالے سے آپ کی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ فوجیں اندر داخل ہو جائے ذرا آ کر شام غریبہ میں دیکھئے ارے حسین مظلوم کے خیمے ہیں ارے زینب و امم کلسوم کے خیمے ہیں نبیزادیوں کے رہنے کی جگہ ہیں ارے عشقیہ خیموں میں داخل ہو رہے ہیں ارے نہ صرف یہ کے داخل ہو رہے ہیں چادروں کو چھین رہے ہیں بس مسلم باہر نکلے باہر نکل کر جنگ کی اور ذرا سنیے گا مسلم کی جنگ اور کربلا والوں کی جنگ میں ایک بہت بڑا فرق ہے ایک بہت بڑا فرق ہے دیکھئے جب کربلا کا کوئی سپاہی جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا رہا تو اسے تیار کرنے والے عباس و حسین ہوا کرتے تھے ارے اسے آمادہ کیا کرتے تھے اسے جنگی لباس پہنایا کرتے تھے اسے سواری پر سوار کیا کرتے تھے جب وہ جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا تو پیچھے سے اس کا دل بڑایا کرتے تھے اسے شاباشی دیا کرتے تھے ارے اس کی مدد کیا کرتے تھے اور جب وہ گر جاتا تھا میرا مولا خود اس کے کنارے جایا کرتا تھا ارے اس کے زخم کو پہنچا کرتا تھا اس کے لاشے کو اٹھایا کرتا تھا اس کی کوئی آخری خواہش ہوا کرتی تھی تو پورا کیا کرتا تھا لیکن مسلم تنہاں ہیں کوئی تیار کرانے والا نہیں ہے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے ارے جب جنگ کرنے کے لیے نکلے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے کوئی شاباش کہنے والا نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ گھروں کی چھتوں سے عورتیں ارے گرم پانی اور پتھر بھیگتی ہیں ارے صورتحال یہ ہے ایسے میں مسلم نے جنگ کی اور وہ جنگ کی کہ ایک مرتبہ پوفے کا سالہ یہ کہنے لگا کہ مزید فوجے بھیجی جائے اس لیے کہ یہ فوج سے سنبھالا نہیں جاتا دو دفعہ فوج طلب کی تیسری دفعہ فوج طلب کی ایک مرتبہ ابن زیاد کہنے لگا ارے یہ کس قدر فوجے طلب کر رہا ہے اتنی فوجے صرف ایک شخص کو پکڑنے کے لیے ارے وہ سالار کہتا ہے سالار کہتا ہے محمد بن عشس کہتا ہے ارے تو نے مجھے کسی عام سبزی پروش کو پکڑنے کے لیے نہیں کہا ہاشمی جوان ہے ارے مسلم ہے علی کا سکھایا ہوا ہے ارے ایسے پکڑنا آسان نہیں ہے کہا پھر ایک کام کا دھوکے کے ذریعے پکڑ بس دھوکہ دیا گیا امان کا وعدہ کیا گیا ایک گھڑے پر ایک گھڑے کو اس طریقے سے چھپایا گیا مسلم کو جنگ کرتے کرتے ماں لے جایا گیا اور پھر امان کا کہہ کر ایک مرتبہ تلوار لے لی گئی اور پھر وہ وقت آیا کہ جب مسلم کو دار الامارہ کی جانب لے جایا گیا بس تاریخ میں لکھا ہے مسلم بہت زخمی ہو چکے ہیں جگہ جگہ سے خون جاری ہے نگاہ پڑی پیاس کی شدت تھی ایک مرتبہ پکار کر کہا اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلا دیں مسلم کے لئے پانی لائیا گیا مسلم نے پانی پیا پینا چاہتے ہیں بس پانی جیسے ہی لبوں سے لگایا لبوں پر موجود خون پانی میں مل گیا مسلم نے پانی دے دیا کہا دوسرا پانی لائیا جا ہے دوسرا پانی لائیا گیا تیسرا پانی لائیا گیا جب دیکھا کہ تیسرے پانی میں بھی مسلم کا لہو بہ گیا تو ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا لگتا ہے مسلم کا دانہ پانی دنیا سے ختم ہو گیا ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے آقا مسلم آپ بھی تو کربلا کے سپائی ہیں ارے جب سارے کربلا کے سپائی پیاسے گئے تو آپ بھی دنیا سے پیاسے جائیں گے بس وہ وقت آیا جناب مسلم دربار میں داخل ہوئے لیکن سنیں گے کسی نے سوال کیا تھا نا کسی نے سوال کیا تھا میرے چوتے امام سے اے چوتے امام میں اس وقت بھی موجود تھا جب کوفہ کے دربار میں آپ کو لایا گیا تھا اور میں اس وقت بھی موجود تھا جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا تھا لیکن عجیب فرق تھا جب مسلم آئے تھے ارے سینہ تنہ ہوا تھا ارے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے لیکن جب آپ آئے تھے آپ کا چہرہ جھکا ہوا تھا کمر جھکی ہوئی تھی آخر یہ فرق کیا تھا ایک مرتبہ جیسے ہی امام نے یہ جملے سنے ارے امام کا زخم تازہ ہو گیا کہ آپ پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا جب مسلم آئے تھے تنہ آئے تھے ارے جب مجھے کھرکوفہ کے دربار میں لے جایا گیا تھا ارے میرے ساتھ ہے نا وہ بس تاریخ نے لکھا تاریخ نے لکھا مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا سر کلم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مسلم نے دور سے اپنے آقا کو سلام بیجا السلام علیکہ ابنہ رسول اللہ بس یہ مسلم کی سنت ہے جو آج آپ دور سے سلام بیجتے ہیں یہ جناب مسلم کی سنت ہے ادھر مسلم نے سلام کیا ادھر غسین تک سلام پہنچا بس جواب دیا ایک مرتبہ خیمے میں تشریف لے گئے مسلم کی بیٹیوں کو بلایا ایک مرتبہ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اے مسلم کی بیٹیاں آج سے میں تمہارا بابا ہوں ایک مرتبہ ایک مرتبہ غسین نے ان بچیوں کے لیے بالیاں منگائی اپنے ہاتھ سے ان بچوں کو بالیاں پہنائی مجھے نہیں معلوم لیکن میرا دل کہتا ہے سکینہ دیکھ رہی ہوگی ارے جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے اسے بالیاں پہنائی جاتی ہے لیکن میں کیا کہوں اے سکینہ تیری قسمہ ارے جب تو یتیم ہوئی ارے کوئی نہ تھا جو سر پر ہاتھ پھیرتا ہاں کوئی تھا جو تماشے مارا کرتا تھا ارے کوئی نہ تھا جو بالیاں پہنا تھا ہاں کوئی تھا جس نے بالیوں کو اس زہر سے کچھا بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا بارِ الٰہ ہمارے اس کا للسی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارِ الٰہ جو خطائیں ہم سے ہو گئے ہیں بارِ الٰہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما بارِ الٰہ جہاں جہاں اے الی بیت کے چھانے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما بارِ الٰہ جو جو مومنین پریشان حالیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما تمام مومنین کی تمام حاجات کو پورا فرما جو مرہومین ہمارے دنیا سے چلے گئے ان کی درجات کو بلند فرما انہیں اعلیلین میں اہلِ بیت کے ساتھ جوارِ رحمت میں جگہ عنایت فرما بارِ الٰہ ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں ہمیشہ اہلِ بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا اپنی آخری حجت امامِ عصرِ و زمع کے دور میں تعدیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم برحمت کا یا ارحم الراحمین ماتمِ حسین